بسم اللہ الرحمن الرحیم عربیہ کے اندر یہ کس طریقے سے یہ ریلیجن یا یہ جو اس کے ماننے والے تھے وہ پھیلے ہم دیکھ رہے تھے کہ عیسائیت کس طرح پھیلی ہی ہم نے کہا کہ وہاں سے جو لوگ آ کے اور ایک طرح سے سیکرٹ جو دعوت تھی ان کی اس زمانے کے دین کی جو کہ اسلامی تھا توہیدیت کی جو دعوت تھی وہ پھیل رہی تھی عربیہ کے اندر نجران میں ایک بیستان کا یمن کے اندر بھی لوگ وہاں پہ اس کی تبلیغ اس دین کی کر رہے تھے اور لوگوں کو بلا رہے تھے اس کی طرح ایک بہت اہم قصہ ہے جو میں نے کہا تھا کہ ایک سیگمنٹ پورا لے گا کیونکہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ ہمیں یہ پوری بات کرنی چاہیے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے یہ قصہ یوں ہوتا ہے کہ ہم نے اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے بات کی تھی کہ تبانہ ساتھ جو حکمران تھا یمن کا وہ یہودی ہو گیا تھا اور اس نے یہودی مذہب وہاں پہ پوری سمدھے ریاست میں پھیلا دیا تھا اور حکومت کا مذہب بھی وہی ہو گیا تھا تو ایک ہول تھا یمن پہ ان کا اس زمانے میں یہ عیسائیت کی تبلیغ کر کے لوگ آئے اور وہاں پہ کچھ سینٹرز اپنے سیکریسی میں قائم کر لیں اب وہاں کا جو تبانہ ساتھ کا جو بیٹا تھا اس نے وہ بھی بادشاہ بنا اور اس نے پھر یہ کیا کہ اس نے اس کے اندر سورسری یا جو جادو اور تھونا اس قسم کی چیزوں پہ وہاں پہ بلیف خاصہ بڑھ گیا تھا وہاں کا جو میجر جو سب سے بڑا جادوگر تھا وہ جب بڑھا ہونے لگا تو اس نے کہا کہ اب تم مر جاؤ گئے کچھ عرصے میں تو تمہیں چاہیے کہ کسی ایک ینگ لڑکے کو بچے کو تیار کر دو کہ وہ تمہاری پوزیشن سمال لے تمہارے بعد حالانکہ یہودیت تھی لیکن یہودیت کے ساتھ یہ چیزیں بھی چل رہی تھیں وہاں پہ تو اس نے پھر یہ ٹاسک دیا کہ جی ایک بچہ ہے اس کو تم سکھاؤ گے اس بچے کو جو وہ جادوگر تھا وہ اس نے کہا کہ تم میرے پاس روزانہ آجائے کرنا اور میں تمہیں روزانہ لیسن دے دوں گا کچھ پڑھاؤں گا تو وہ بچہ شہر سے دور اس جگہ جاتا تھا اور وہ جادوگری کی اور یہ جو میجک ہے اس کی تعلیم لینے کیلئے اس کے پاس اور پھر وہ واپس آتا تھا ایک دن اس نے آتے جاتے ایک جگہ دیکھی کہ جہاں پہ کچھ لوگ کسی عبادت میں مصروف ہیں اور یہ ایک چرٹ تھا ایک یونٹی کا چرٹ یوں کہہ لیں کہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے تو اسی وقت رسول اللہ علیہ السلام کی بیست نہیں ہوئی تھی تو وہی اسلام تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے اور کچھ اچھی باتیں کر رہے تھے جو اسے پسند آئیں تو وہ وہاں بیٹھ گیا تو وہاں پہ جو راہب تھا جو اس کا انچارت تھا سمجھے اس جگہ کا اس نے اس بچے سے پوچھا کہ تم کون اس نے بتایا کہ ایسے ایسے ہے بادشاہ نے میرے لئے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس جادوگر سے جا کے یہ تعلیم حاصل کروں تو اس نے بتایا کہ یہ سب غلط علم ہے لیکن تم میرے پاس آو تو بچے نے کہا کہ یہ تو میرے لئے ممکن نہیں کی کیونکہ یہ بادشاہ تو اس طرح مجھے رہنے نہیں دے اس نے کہا استاد نے کہ تم ایسے کرنا کہ جب تم صبح جاؤ تو اپنے استاد کے پاس جادوگر کے پاس جاتے ہوئے میرے پاس رک جانا اور جب وہاں پہنچو تو کہنا کہ میرے گھر والوں نے مجھے دیل کرا دی اور جب تم واپس گھر جا رہے ہو تو پھر میرے پاس رک جانا اور جب گھر پہ پہنچو تو کہو کہ میرے استاد نے مجھے دیل کرا دی تو تمہاری دو کلاسز سمجھے صبح اور شام ہو جائے کریں گی اس میں میں تمہیں دین کی تعلیم جو کہ اسلام اور وحدانیت ہے اس کی تعلیم دے دیا کروں گا تو یہ سلسلہ چلتا رہا وہ جادوگر کے پاس بھی جاتا پھر اس راہب کے پاس بیٹھتا اور اصل جو دین کی تعلیمیں وہ حاصل کرتا رہا تھا لیکن اس راہب نے اس کو اس کو یعنی اس پورے مشن کو کیونکہ ایک سیکریٹ سیکریسی میں چل رہا تھا تو اس کو مینٹین رکھنا رہا سکا کہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کا علم اور ایمان بڑھتا چل جاتا ہے تو اس میں اس کے پھر ٹیسٹ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جس امتحان میں ڈالتا ہے وہ بھی عزیز صاحب سے بڑھتے چل جاتے ہیں سب سے زیادہ جو سخت امتحان ہوتے ہیں وہ پیغمبروں کے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اور لوگوں کا درجہ آتا ہے اب نے دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں کہ کیسے کیسے امتحانوں سے ان کو گزرنا پڑا پھر اس کے نتیجے میں وہ تیار ہوئے ایک بڑے منصب کے لئے تو اس بچے کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ایک دن وہ جا رہا تھا تو جس شہر میں وہ رہتا تھا تو وہاں پہ ایک راستے میں ایک بہت بڑا سا ایک کوئی جنگلی جانور آ کے بیٹھ گیا تھا اور جس کی وجہ سے لوگ آ جانی سکتے تھے لوگوں نے اسے مار کے ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ وہاں سے نہیں ہٹتا تھا اور ایک طرح کا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا تو اس بچے نے اس معاملے کو دیکھا تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے کہا کہ اللہ کا نام لے کے اس کی طرف پھیکا تو وہ جانور جو تھا وہ ختم ہو گیا اور یہ مسئلہ حل ہو گیا لوگوں نے جب دیکھا تو وہ کہا کہ یہ کوئی بہت اہم علم رکھتا ہے اہم آدمی ہے تو اس کی اطلاع بہرحال وہ بادشاہ تک بھی پہنچی لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اس کا بادشاہ کے ہاں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ بادشاہ کے ہاں اس کا ایک وزیر تھا جس کی آنکھ بلائنڈ تھا وہ دیکھ نہیں سکتا تھا تو اس تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے اس لڑکے سے کہا کہ کیا تم میرا علاج کر سکتے اس نے کہا کہ ہاں کر سکتا ہوں لیکن جو تمہیں شفا ہوگی وہ میں نہیں دوں گا وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگی یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں اسی لئے ہم اس قصے کو ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں کہ چیز جو اچھی ہے جو اچھائی ہے اس کو اللہ کی طرف اس کا ریفرنس بنانا چاہیے ہمیشہ ہماری زندگی میں بھی ہمیں یہ چیز یاد رکھنے چاہیے کہ ہماری طرف اچھائی جو آتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہوتی تو وہ اس نے اس کو ریفر کر دیا اس نے کہا کہ اچھا تم میرا علاج کرو تو اللہ تعالیٰ کے نام سے اس نے اس کو میرا علاج کیا تو وہ اس کی آنکھیں اس کی روشنائی واپس آگئے اللہ تعالیٰ کی برکت سے کرم سے اب ان چیزوں کی جب اتلاع بادشاہ کو مہنچی تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی میں ایسے جادو سیکھنے بھیجتا تھا پتہ نہیں یہ کیا سیکھ کے آگیا بلکہ اس نے وزیر سے پوچھا تھا وزیر نے کہا کہ وہ ایسے ایسے کہتا ہے کہ وہ اللہ کے ذمہ ہے کسی کو میں نہیں دیتا بلکہ اللہ شفاہ دیتا ہے تو اس نے کہا کہ بھئی میرے علاوہ تمہارا کون رب ہے اس کو یہ زوم ہوتا ہے بادشاہوں کو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا آج بھی ہوتا ہے کسی حد تک کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو اس نے چھوڑ دو میں تمہیں کیا سکھانا چاہتا تھا تو اس نے انکار کر دیا اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس کا راہب تھا اس نے کہا تھا کہ دیکھو میری جو بات ہے اس کو کسی تک پہنچانا نہیں کیونکہ وہ سیکریسی میں ایک پیشن چلا تھا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کمزور آدمی تھا وہ اس وجہ سے کہ حکمت کے ساتھ وہ چاہتا تھا کہ اس دعوت کو جتنی دیر تک چلایا جا سکے وہ چلتی رہے لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان کچھ اور تھا اللہ تعالیٰ نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ اس کے ذریعے دین کو پورا پھیلانا ہے اس بچے کے ذریعے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے اس کو موت کی صدا کا حکم دیا اس بچے کے لئے موت کی صدا کا حکم دیا فولجرز کو یہ کہا کہ بھی اسے لے جاؤ اور پہاڑ سے نیچے پھیک دو تو وہ پہاڑ سے پھیک گئے گئے تو اس بچے نے کہا کہ اے اللہ ان سے تُو جس طرح چاہے وہ نمٹ ان لوگوں سے مرمر آ گئے اور یہ ایک اکیلہ بچ گئے اور وہ پھر واپس شہر میں آ گیا جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو اس نے دوبارہ یہ کھا کچھ اور سولجرز دے دی کہ تم جاؤ اسے پانی میں ڈوباؤ دو پانی میں توفان آ گیا اللہ کے حکم سے وہ پھر بچ کے آ گیا تو یہ دو تین دفعہ جب واقعات ہوئے تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنے چاہتے تو اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم تمام لوگوں کو اکھٹا کرو اپنے اور اس کے بعد تم مجھے اللہ کا نام لے کے مجھے میرے طرف تیر چلا ہو تو میں اللہ کے حکم سے مر جاؤں گا تو وہ ایسے ہی ہوا تمام لوگ اکھٹا کیے گئے اور اس نے اللہ کا نام لے کے اس لڑکے کے رب کا نام لے کے اس نے جو تیر چلایا تو اس کی شہادت ہو گئی لیکن اب یہ جو سب واقعہ پوری قوم نے دیکھا وہ سارے کی سارے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے یا عیسائی ہو گئے اس زمانے کی حساب سے آپ دیکھ لئے تو کرسچن ہو گئے اور اس پر اس کو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اس نے کہا کہ ان سب کو اپنے حکام کو حکم دیا کہ قندقیں خودو اس میں آگ جلا اور ان سب کو جو اس پر انکار کرتا ہے سب کو اس کے اندر پھیک ڈالو اسی کو سورة البروج کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَالسَّمَائِ ذَاتُ الْبِرُجْ وَالْيَوْمِ الْمَغُودِ وَشَاهِدِي وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْاقْدُودِ یہ اصحاب الْاقْدُود وہی تھے وہ قندقوں والے ان کو مار دیا قُتِلَ أَصْحَابُ الْاقْدُودِ وَالسَّمَائِ ذَاتُ الْبِرُجْ وَالْيَوْمِ الْمَغُودِ وہ پوری کہانی ہے کہ جنہوں نے ان کو مارا اس کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کرے گا لیکن یہ کہ پورا دین اس کی وجہ سے وہاں پھیل گیا اور اس کے بعد دیگر جبوں پر بھی یہ بات چلی گئی تو یہ اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے سمجھیں کہ دعوت کا طریقہ ہے یہ کہ آپ وہ موقع دیکھیں جس میں آپ ایک بہت بڑے آرڈینس تک بہت بڑے لوگوں تک اللہ کا اقام ایک اچھے انداز میں پہنچا سکتے ہیں تو بہرحال یہ ایک سٹوری تھی جو وہاں پہ جو یہودیت کا غلبہ تھا اور اس کے بعد وہ بھی مکس اپ ہو گئے اس میں سورسری اور جادو گری اور پتہ نہیں کیا کیا آگئے تھے اس کے بعد عیسائیت وہاں پہ قائم ہو جاتی ہے اور عیسائیت وہاں پہ یمن کے اندر اپنا ایک بیس بنا لیتی ہے یہاں سے ہم اگلے سیگمنٹ انشاءاللہ شروع کریں گے اقول غولی حضا و استغفر اللہ لی و لکون سالیم